فل لوگ آپ گاڑی کی دیکھ لیں جی ماشاءاللہ خوبصورت ایک لک ہے گاڑی کی سکریچ لیسس میں ڈیش پورڈ ہے اور یہ چیک کریں ایک فل فائنل ہوتا ہے ایک فائنل ہوتا ہے اور فائنل کتنی کی ہوئی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی لے کے آئے ہوں اسلام آباد کا نمبر ہے دوزار یہ نو کا مادل ہے اور آلڈ ڈاکومنٹ گاڑی کے کلیر ہیں ایسی ایٹر ورکنگ میں ہیں آپ سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو گاڑی لینے میں آسانی ہو اور ماشاءاللہ ایسی ایٹر بھی ورکنگ میں ہے گاڑی تقریباً اسی پرسنٹ باہر سے اوریجنل کنڈیشن میں ہے اندر بھی اوریجنل کنڈیشن میں ہے فرنٹ چیک کر لیتے ہیں گاڑی کا شاہ صاحب فرنٹ کھولیں ذرا شاہ صاحب نے بانٹ وغیرہ بھی کھول دیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا فرنٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں آپ انجن روم چیک کر سکتے ہیں ڈرائی بیٹری انسٹال ہے انجن بھی اورنرس آپ کہہ رہے ہیں بلکل نیٹ کلین کنڈیشن میں ہے بلکل ساؤنڈ لیس انجن اس گاڑی میں آپ کو مل جاتا ہے اور وی وی ٹی آئی آپ دیکھ رہے ہیں ہمار کا اگر ہم اس کی فرنٹ کپو کی بات کریں یہ چیک کریں اس کی سیلے وغیرہ اور یہ سارا چیک کر لیں آپ اگر فرنٹ پٹی کی بات کریں فرنٹ پٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر اس کپے کی بات کریں آپ کو کلوز لی اپنی تمام ویڈیو میں میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیتا ہوتا ہوں تاکہ بھائی جو گاڑی لینے ہیں ان کو کوئی ایشو نہ ہوئی یہ چیک کریں بانٹ بانٹ کی سیلیں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کلوز لی چیک کر لیں بلکل اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور جی ایل آئی لور جو ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو میں یہ گاڑی لے کے آئے ہوں ارجنٹ بریف روخت ہے یہ گاڑی اور یہ سیلیں چیک کریں بلکل آپ کو نیٹ ان کلین یہ سٹکر ابھی تک لگا ہوا ہے اور یہ چیک کریں اور ڈورز وغیرہ کی کنڈیشن بھی چیک کروا دیتا ہوں اگر ہم اس کی فرنٹ بس بان کر دیں شاہ صاحب اگر ہم اس کی فرنٹ سائٹ کی بات کریں آپ بانٹ کی وائس چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل آپ کو اوریجنل کنڈیشن میں بانٹ مل جاتا ہے لائٹ کی کنڈیشن چیک کر لیں اوریجنل لائٹیں میں انسٹال ہیں بمپر بھی چیک کر لیں آپ کو یہ لائٹ کی کنڈیشن بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ چیک کریں اور لیفٹ سائٹ کی اگر بات کریں تو لیفٹ سائٹ چیک کر لیں لیفٹ سائٹ فینڈر اور آلائی ریم لگیا ہوں ہے ٹیوب لس ٹائر انسٹال ہیں گاڑی میں اور یہ دور کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں کلولی چیک کروا دیتا ہوں اور بلکل جینین کنڈیشن میں گاڑی ہے 95% یہ گاڑی اوریجنل کنڈیشن میں ہے اندر سے بھی آپ کو میں نے چیک کروای ہے فلوک آپ گاڑی کی دیکھ لیں ماشاء اللہ خوبصورت ایک لک ہے گاڑی کی اور گاڑی کے دورز وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں اگر چھت کی کنڈیشن کی بات کریں تو یہ چھت آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل جینین کنڈیشن میں کسی جگہ کوئی پینٹ نہیں ہے ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم دورز پر آئے تو دورز کی سیلیں آپ کو چیک کروا آتا ہوں سموتنس بلکل دور اوپن ہوتے ہیں یہ دورز کی سیلیں ہیں سیلیں چیک کر لیں دور کی آپ کو اچھی حالت میں مل جاتی ہیں اور آٹو اس میں دور مل جاتے ہیں اور یہ پینل چیک کر لیں اور انٹیریر کی اگر بات کریں تو لیڈی پینل انسٹال ہے ڈیش بورڈ کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں بلکل سکریچ لیسس میں ڈیش بورڈ ہے اور یہ چیک کریں ایسی کے ونڈز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور سٹیننگ وغیرہ اور آٹو اس میں دور مل جاتے ہیں بیک ڈور بھی چیک کر لیتے ہیں اگر ہم اس کی بیک ڈور کی سیلوں کی بات کریں چیک کریں بلکل اونر صاحب نے اس گاڑی کو بڑا ایک سمال کے رکھا ہوئے یہ اثر چیک کریں بلکل جینین کنڈیشن میں یہ میں کلوز ہی چیک کروا رہا ہوں اور اگر ہم اس کی بیک سائیڈ ڈگی کی بات کریں تو آپ ڈگی چیک کر سکتے ہیں لائٹس کی کنڈیشن چیک کر لیں اوریجنل نمبر پلیٹیں سٹال ہیں گاڑی میں اور یہ ڈگی آپ کو کلوز ہی چیک کروا دیتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اور یہ سائیڈ چیک کر لیں بلکل جینین کنڈیشن میں گاڑی ہے اور ڈگی بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں اور اگر ہم ڈگی کی سیلوں کی بات کریں آپ کو پتہ ہے دوزار نو کا یہ مارڈل ہے اور یہ چیک کر لیں ڈگی کی سیلیں چیک کریں اس طرح یہ سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ سائیڈ چیک کر لیں بلکل آپ کو اوریجنل کنڈیشن میں مل جاتی ہے سیلیں وغیرہ بھی اور یہ سیلیں چیک کریں اور اپنی ویڈیو میں تمام ڈیٹیل دیتا ہوتا ہوں تاکہ جو بھائی دوست گاڑی لینا جاتے ہیں تو ان کے لئے کوئی ایشو نہ ہوئی اور اگر ہم اس کی سائیڈ کی بات کریں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کسی زگہ کوئی سائیڈ گلی ہوئی نہیں ہے اور دیکھتا ہوں چیک کرتا ہوں اپن ہو جائے تو یہ دیکھیں ڈگی ڈگی بلکل استر ہوگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی جینیا نالت میں مل جاتی ہے اور دوسری سائیڈ میں اپن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دستمان پڑا ہوئے ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے کوئی سکریچ پہ بھی کوئی انہوں نے کلم بھی نہیں لگوائی تو یہ شاہ صاحب کی گاڑی ہم ان سے بھی ڈیٹیل لیتے ہیں اور اگر ہم اس کی رائٹ سائیڈ کی بات کریں رائٹ سائیڈ آپ کو فل لوگ دے دیتا ہوں گاڑی کی آپ رائٹ سائیڈ چیک کر سکتے ہیں بلکل نیٹین کلین مل جاتی ہے کلوز ہی چیک کروا رہا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے کوئی کلم نہیں لگائی بلکل اسے جینئی نالت میں رہنے دی ہے اور اور ڈورز کی کنڈیشن باہر سے پہلے چیک کروا دے تو ہوں یہ چیک کریں اور ٹنٹڈ گلاس انہوں نے خوبصورتی کے لیے کروائی ہوا ہے اور دوپ سے بچنے کے لیے اگر ہم اس کی ڈورز کی بات کریں پینل چیک کر سکتے ہیں آپ یہ ڈور کی سیلیں وغیرہ اور یہ پینل چیک کریں یہ اس در سامنے نظر آ رہا ہے بلکل اوریجنل کنڈیشن میں ادھر سے بھی گاڑی اوکے ملتی ہے چاروں دور آٹو انہوں نے جی ایل آئی میں آٹو آتے تھے اور یہ چیک کر لیں اس کی سیلیں اور یہ پینل کی سیلیں انٹیریر ایک بار پھر چیک کروا دے تو ہوں چیک کریں اور یہ ڈور چیک کر لیتے ہیں اس کی چیک کر لیں اسے کوئی بلکل پینٹ شنڈ نہیں ہے بلکل اوریجنل کنڈیشن میں ہے یہ ٹائر کی کنڈیشن چیک کر لیں فینڈر اور چلیں جی جو بھی کنٹیکٹ نمبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں جی سر یہ کون سا مرڈل ہے دو سا نو مرڈل ہے جی اچھا تو آپ کے نام ہے جی میرے نام پہ ہے تو سر یہ کتنی اوریجنل ہے اور کتنی پینٹ ہے گاڑی ٹوٹل پینٹ ہے اپنا اوریجنل آلت میں صرف دو فینڈر پہ اپنا ڈریک کنڈیکٹر سائیڈ پہ اچھا دو فینڈر میں شاہ جی کہہ رہے ہیں دو دور پہ الکا سپری ہے وہ بھی سکریچز زیادہ تھے وہاں پہ تو ہم نے ریفریش کیا اچھا اس کے علاوہ ٹوٹل گاڑی کہیں سے ٹکر نہیں لگی اے سی ایٹر ورکنگ میں ہے اے سی ایٹر ورکنگ میں ہے تو سر یہ سمارٹ کارٹ ہوگا رہا ڈاکومنٹ ہوگا رہا ہر چیز کلیر ملے گی اچھا تو فائنل کتنے کی ہو جائے گی سر ایک فل فائنل ہوتا ہے ایک فائنل ہوتا ہے اور فائنل کتنے کی ہو جائے گی سر فائنل بائیس لاہ کی ہوگی بائیس لاہ کی بائی کہہ رہے ہیں فائنل ہو جائے گی تو اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دیں 0-3-4-5 0-3-4-5 50 50 81 974 بائی نے نمبر بول دیا ہے آپ اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں لکیشن شاہ صاحب لکیشن خانپور خانپور یہ ٹیکسلا سے تقریبا پندرہ کلومیٹر ہے ٹیکسلا واک اینڈ میں بھی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں تو نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کرا کریں تو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ